اسلام علیکم سٹوڈنٹس مطالعہ پاکستان جماع ناہم باب نمبر تین جس کا نام ہے زمین اور محول جس کو انگلیش میں کہتے ہیں لائنڈ اینڈ انویرمنٹ اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس چیپٹر کے اندر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ سہرائی خیتہ جس کو انگلیش میں کہتے ہیں ڈیزارٹ ریجن ٹاپک جو ہمارا ایک ہی چل رہا ہے کہ پاکستان کے قدرتی خیتے لیکن ہم پاکستان کے قدرتی خیتوں کو جو ہے باری باری ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے انتہائی لینکتی ہے تو جس کی وجہ سے ہم ان کو الہیدہ الہیدہ ڈسکس کر رہے ہیں تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ سہرائی خیتہ ڈیزارٹ ریجن تو اس سہرائی خیتے کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ سہرائی خیتے کے علاقے کس طرح کے ہوتے ہیں اس کے بعد آب و ہوا کے آب و ہوا سہرائی خیتے کی کس طرح کی ہوتے ہیں خیتہ میں نے کہا ہے خیتہ کہتے ہیں حصہ سہرائی خیتہ مطلب کہ سہرائی حصہ آب و ہوا اس کو ڈسکس کرنا ہے کہ اس خیتے کے آب و ہوا کس طرح کی ہوتی ہے نباتات نبتات اس کو بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے معاشی حالات آبادی وغیرہ کہ اس سہرائی خطے کے یہ والی چیزیں جو ہیں کس طرح کی ہوتی ہیں اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو چلتے ہیں آپ کے کتاب کی طرف کہ سہرائی کہتے ہیں کہ ریتل علاقے والا جو حصہ پاکستان کا اس کی آب و ہوا آبادی معاشی حالات وغیرہ جو ہیں کس طرح کے ہیں تو ٹاپک ہے ہمارا سہرائی خطہ مطلب کہ ریتل علاقہ جو علاقہ ہے پاکستان کا وہ کس طرح کا ہے جس کو انگلیش میں کہنا ہے ڈیزلٹ ریجن نمبر ایک ہے علاقے کہ اس سہرائی کتے کے علاقے کس طرح کے ہوتے ہیں پاکستان کا سہرائی کتہ صبح پنجاب میں تھل، خوشاب، بھکھر، میاں والی اور لئیہ کے ازلا چولستان، بہاول نگر اور رحیم جار خان کے ازلا صبح سندھ کے تھر زلہ خیر پور تھرپارکر، امرکوٹ اور صبح بلوجستان کے سیحان کے علاقوں پر مجتمل ہے اس کے بعد ہے دوسرے نمبر پر ایک ہے اس کتے کی آب و ہوا کس طرح کی ہوتی ہے کلیمیٹ سہرائی کتے کی آب و ہوا اندھیے خوشک اور شاکت ہے گرمیوں میں دین کا اوسط درجہ حرارت چالیس ڈگری سینٹیگریز سے زیادہ ہوتا ہے دین میں گرم لو چلتی ہے لو کہتے ہیں گرم ہوا کو گرم لو سے مراد گرم ہوا سہرائی علاقوں میں دین اور رات کے درجہ حرارت میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے موسم گرمہ میں درجہ حرارت بہت کم اور موسم سرمہ میں بھی سہرائی علاقوں میں انتہائی سرد ہوتا ہے ان علاقوں میں سلانہ بارش کی مقدار پانچ انچ سے کم ہوتی جو کہ انتہائی کم مقدار ہے تو اس وجہ سے یہ کیا ہوتے ہیں ریکستانی علاقے ہوتے ہیں تیسرے نمبر پر ہے نباتات ویجیٹیشن جس کو انگلیش میں کہتے ہیں سہرائی خطے میں بارش کی کمی اور درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے نباتات نہ ہونے کے برابر ہیں کہ بارش کی کمی کی وجہ سے اور درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے نباتات نہ ہونے کے برابر ہیں کہیں کہیں جڑی بوٹیاں اور کیکر کے درخت نظر آتے ہیں اس کے بعد ہے معاشی حالات جس کو انگلیش میں کہتے ہیں اکرامک کنڈیشن یہ علاقہ زیادہ تر دے ہی علاقوں پر مستمیل ہے زیادہ تر لوگ زیرات اور مویشی پال کر گزارہ کرتے ہیں خطے میں بارش کم ہونے کی وجہ سے زیرات سے متعلق سرگرمیاں کم ہے تاہم سہرائے تھل میں نہری نظام کی موجودگی کی وجہ سے لوگ کاشت کاری کرتے ہیں اکثر علاقوں میں آپ پاشے کے نظام ہوئے اثر نہیں بہاولپور اس خطے کا سب سے بڑا شہر ہے جہاں کچھ ٹیکسٹائل کی سنتیں ہیں اس کے علاوہ پورا خطہ سنتی طور پر پسماندہ ہے اس کے بعد ہے پانچویں نمبر پر آبادی اس خطے میں آبادی گنجان نہیں ہے کہ اس خطے میں زیادہ آبادی نہیں ہے دہی آبادی زیادہ تر بکھری ہوئی ہے اس خطے میں شہری آبادی کا تناسب کام ہے اہم شہروں میں بہاولپور بہاولنگر رہیم جارخان عمر کوٹ اور خوشاب شامل ہیں تو سٹوڈنٹ یہ تھا آج کا آپ لوگوں کا ٹاپک سہرائی خطہ تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں انشاءاللہ نیکس جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ سہلی خطہ کوسٹل ریجن چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ